اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا میں کیا بساری خلق لیتی ہے نام تیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین اما بعد فاعوه باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ رودع پاک کے فضیلت کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ روزانہ مجھ پر ہزار مرتبہ درودع پاک پڑے وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم ملدی چینل کے ناظرین اور میٹھے اسلام بھائیو سلسلہ ہے لبائک اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نگران مرکزی مجلس شورہ حاج عمران عطاری صاحب انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے آج مختلف سیگمنٹ ہوں گے جس میں اشار کی تقرار بھی ہے اور پھر مختلف ایک خاص موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی آئیے محروز بھائی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے سلسلے کا موضوع کیا ہے میں یہی موجود ہوں اور لبائک سلسلے کا جیسا کہ ایک موضوع ہوتا ہے اور آج بھی ہم نے ایک موضوع رکھا ہے اور موضوع ہے ہمارا بدلہ اس کو آپ انتقام بھی کہہ سکتے ہیں جزا بھی کہہ سکتے ہیں سزا بھی کہہ سکتے ہیں تعلق میں بھی ہوتی ہے رشتوں میں بھی ہوتی ہے خدمات جو انجام دیتے ہیں اس کے بدلے بھی کوئی بدلہ چاہتے ہیں ہنر جو ہوتا ہے اس کا بھی بدلہ ملتا ہے اور آپ کے جو عامال و حرکات ہوتی ہیں آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں بدلہ دلا رہے ہوتے ہیں یہ کبھی مصبت بھی ہوتا ہے کبھی منفی بھی ہوتا ہے کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل آج نگران شورہ کے سامنے اس عنوان کے تحت کچھ سوالات ہم رکھیں گے کچھ اشکالات رکھیں گے اور ان سے مدنی پھولی لیں گے نگران شورہ کی طرف بڑھتے ہیں جی حضور آج کا موضوع بدلہ ہے ابتداء اس کی میں نے جو سوال سوچا ہوئے اس سے کر لیتے ہیں امیر علیہ السمنت داؤن کارمن کبسیہ کی بارگاہ میں بارہا حضری کا مدنی مذاکروں کے ذریعے سے بشرف ملتا رہتا ہے امیر علیہ السمنت نے ایک مرتبہ امیر علیہ السمنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ایک واقعہ بیان کیا تھا اس میں جو اس کا لبے لباب جو مجھے یاد تھا وہ یہ ہے کہ آپ دامل قاتم العالیہ نے کسی سے کوئی نیکی کی دعوت کی کوئی بات کہی تو وہ بندہ آگے سے بھی پھر گیا اور اس نے امیر علیہ السمنت کو ایک مکہ جو ہے وہ دے مارا جس سے آپ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے لیکن امیر علیہ السمنت دامل قاتم العالیہ نے اس اسلامی بھائی اس شخص کے لیے کوئی جوابی کاروئی کا معاملہ نہیں کیا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا اور معاشرے کے اندر لوگ کیوں کرتے ہیں جیسے کوئی گھوڑ کے دیکھے تو لوگ اس پر بھی مجھے یوں دیکھ رہے ہیں کیوں انتظام اس طرح کا نظام کیوں بنتا ہے معاشرے میں یوں کیوں ہے اور امیر علیہ السمنت نے جس نے انہیں مکہ مارا تھا انہوں نے کوئی انتقامی کاروئی کیوں نہیں کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین امیر سنت کے بارے میں آپ نے ابھی خود ہی فرمایا کہ معاشرے میں تو ایسا ہوتا ہے آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا اس کا جواب خود امیر سنت ہی دے چکے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں معاشرے کے پیچھے چلنے کے لئے نہیں معاشرے کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتا ہوں جس نے معاشرے کو اپنے پیچھے چلانے کا عظم کیا ہے وہ معاشرے کے ان انداز جو غیر اخلاقی غیر شریع اور بے حدگی پر مبنی ہو ان کی طرف وہ نہیں بڑھتا بلکہ وہ ان انداز کو بدل کر ان میں اخلاق پیردار اور شگفتگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سور مؤمنون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذینہم انی لغوی معردون یہاں اللہ تعالیٰ نے فلاہ پانے والے اپنے مومن بندوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے آلہ عزت امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ سے التفات بڑا خوبصورت انتخاب کیا ہے یعنی یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس طرح یہ بے ہدا چیزوں کی باتیں جو ہوتی ہیں اس میں پرنا تو دور کی باتیں اس طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں تو اللہ جسے چاہے بچا لے تو الحمدلہ انبیل سنت کی جو سیرت ہے نا اس میں اپنی ذات کے لئے بدلہ نہیں ہے بلکہ آپ کی سیرت کے یہ پہلو بڑا خوبصورت و بڑا نمائی میرے سامنے ہے کہ آپ بدلہ لینا تو دور کی باتیں آپ تو اس بات سے رڑتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو کوئی دل آزاری نہ ہو گئی ہو مطلب میں مجھے معافی دلا دو میں معاف مانگ لیتا ہوں میں پاؤں پڑھ لیتا ہوں میں ہاتھ جڑتا ہوں اور بس یہ ایک انداز ہے دیکھیں اللہ کے نیک بندے جو ہے نا وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں بدلہ لینا ان کی ذات کی طبیعت میں نہیں ہوتا اور یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جس قدر عشق رسول سے سرشار ہوگا اس کو اسی قدر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کا حصہ نصیب ہوتا ہے سنتوں پر عمل کرنے کا حصہ نصیب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتح مکہ بن کر مکہ مکارمہ میں تشریف آوری اور سامنے وہ لوگ کے جنہوں نے ستایا ظلم کیا اتنا ستایا کہ مکہ مکارمہ چھوڑنا پڑا اور پھر آپ جب فاتح مکہ بن کر جب مکہ مکارمہ میں تشریف لاتے ہیں تو اس لئے جو آپ کی کیفیت تاریخ لکھنے والا لکھی نا یہ مطلب ایک تو وہ اعلان تھا عام آفی کا اعلان فرما دیا ابو صوفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے اس کے لئے اللہ کا اعلان فرما دیا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تھی ان کی توقعات کے بلکل خلاف ہوا لیکن جو تاریخ لکھنے والوں نے سیرت لکھنے والوں نے جو انداز بیان جو انداز لکھا ہے نا کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ایک فاتح مکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا ہے اور آپ کی ریش مبارک اونٹ کے پالان سے لگ رہی ہے مطلب آپ تصور کریں اللہ نصیب کرے وہ تصور کہ وہ کس قدر منکسیر اور آجزی اور انکساری والا میرے ربی پاک کا انداز ہوگا اور ایک گمان کروں گا اس وقت قلب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری سے سرشار ہوگا اور اللہ کی اس نعمت پر کس قدر شکر گزاری کے ایک معاملہ ہوگا اور قیامت تک کے فاتحین کے لیے ایک ایسا سبق دے دیا کہ یہ اسلام ہیں یہ مسلمانوں یہ نبی ہیں یہ امام الانبیاء ہیں یہ فاتح بن کر کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا یہ انداز ہے تم اپنا کوئی ایسا کردار ہے تو بتا دو آہی صاحب بڑی اچھی بات ہیں یقیناً انہی پر عمل کرنے میں انسان کی نجات ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور عزت اور رفعت بھی اسی کے اوپر عمل کرنے میں ہے لیکن جب ایسی بات ہم کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو نیگٹیو مانا ملے جاتے ہیں اب کیا چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں جس کا جو مردی جی آئے جو مردی کرتا رہے ہم کیا بلی بن جائیں یا بکری بن کے بیٹھ جائیں اچھا وہ لوگ جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں یعنی اگر کسی نے ظلم کیا اور سامنے والے نے اس کو معاف بھی کر دیا تو اب معاف کرنے والے کو آکے یوں بھی کہا جاتا ہے تم بکری بن کے بیٹھ گئے ہو بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے ہو کوئی اٹھو لوگ تمہیں کھا جائیں گے تمہیں رون کے مسل کے جلدے جائیں گے یہ طبقہ جو ہے نیا نہیں ہے بہت بڑا تاریخ اسلام کا درگزر کا سلح کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ پیش آیا تھا اہلِ بیتِ اتھار کے شہزادِ چشم و چراق حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ آپ یاد کریں آپ کیا بات کہ آپ حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں تصبردار ہوئے اور خلافت ان کے سپورٹ جب فرمائی تو یہ وہ عمل تھا جس کی بشارت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ ظاہری میں تا فرمائی دی کہ میرا بیٹا مسلمانوں یہ میرا بیٹا سیئر ہے اور مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلوہ کروائے گا آپ کیا یہ انداز مسلمانوں میں بہت بہت خون ریزی سے بچنے کا سبب بنا تو کیا اس وقت بعض زبان دراز لوگ نے یا آپ کی دل آزاری نہیں کی کیا آپ کو ایسے کلمات نہیں دیئے جو کلمات آپ کے شایع نشان نہیں تھے یعنی آپ کے اس عمل کو سرہانہ اور تاریخ سرہ رہی ہے تاریخ اس کو موڈل بنا رہی ہے آپ کے اس عمل کو رول موڈل کے طور پر رہ رہی ہے اور ایک مشعل راہ کے طور پر رہ رہی ہے کہ یہ بھی ایک عمل ہے جو اللہ نصیب فرمائے لیکن اس وقت بھی تو آپ کے بارے میں کلام کرنے والے لوگ تھے نا کہ یہ کیا کر دیا اس طرح کر دیا عرض یہ ہے کہ اچھے کاموں کی پذیرائے کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے صحیح اور اچھے کاموں پر تنقید کرنے والے بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں ہم جب اپنا عمل اللہ کے لئے کریں گے تو نہ کسی کی تعریف سے ہمارے عمل میں کوئی بڑھوتی آئے گی نہ کسی کی تنقید ہمیں اس نیک عمل سے روک پائے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ نیکوں کاروں کا عجر زعی نہیں فرما تھا اس نے جو وعدہ فرمایا اپنے نیک بندوں کا انعام دینے کا یعنی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایک مقہ میں اشارت فرمایا کہ جب ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو یہ ارشاد ہوگا رحمت رحمت الہی پر تصور کریں جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا اس کا خلاصہ ہے کہ جنت میں جاؤ بدلہ ان عامال کا جو تم نے دنیا میں کیے تھے یعنی وہ عامال جو تم نے دنیا میں کیے وہ نیک عامال جس کی توفیق ہے ہم نے رب نے دی دے گا اللہ رحمت سے لیکن اپنے بندوں کی کس قدر اسمِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر کرم نوازے کی کہ جنت بھی اتنا فرمائے گا جنت بھی اس کی توفیق بھی اس کی نیک عامال دینے بھی اسی کا کام اور داخلہ بھی اسی کی رحمت سے مل رہا ہے سب کچھ اسی کی قرم سے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے مگر کتنا خوبصورت ہی ارشاد ہے کہ بدلہ ان عامال کا جو تم نے دنیا میں کیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جیسے بدلہ ہے نا آپ کا یہ ایک بدلہ ہی کے تحت ہے کہ یہ بھی بدلہ ہے ریوارڈ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انام ملتا ہے تو یہ سب چیزیں اب بندہ اپنے رب کی رحمت پر اپنے رب کی قرم پر نظر رکھے اور صرف شرافت کی زندگی گزانے سبحانہ سبحانہ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سب درگزر کرتے رہے ہیں افراد معاشرے میں ہونے والے جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو درگزر کرتے رہے ہیں تو پھر جو ظالم ہوتا ہے جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے وہ اور چوڑا ہوتا جاتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج میں نے اگر اس کے ساتھ یوں کر دیا نا کسی اور کے ساتھ یہ ایسا نہیں کرے گا دیکھیں محروض بھائی اور عمران بھائی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی مدد کرنے کا فرمایا ہے حدیث پاک میں یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرو تو صحبہ اکرام علیہ مردوان کو اس کلام پر حیرت ہوئی کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی شاید ہوں اس کو ظلم سے روک کر ہم اسے ظلم سے روکنے کے جو صورتیں وہ رہی بات بدلے گی چاہے وہ قصاص کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو ہمارے اسلام و دین نے بدلہ لینے کی ایک صورت بیان کی ہے یعنی قاتل قتل کے عوض جو قصاص ہے دیت ہے اس تمام تر چیزوں کو اسلام نے بیان کیا ہے قرآن نے بیان کیا ہے حدیثوں میں اس کے مضامن موجود ہیں مگر کیا قرآن کریم کے ارشاد کو آپ نے نہیں پڑا ہوگا معاف کرنا افضل ہے وَسُلْهُ خَيْرِ وَسُلْهُ خَيْرِ یہاں قتل کے عنوان پر بھی کہ قصاص وغیرہ کی اجازت دیئے مگر اللہ تعالیٰ نے ان مضامین میں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو فضیلت قرار دیا ہے معاف کرنا افضل قرار ہی دیا ہے اگر آپ کو شرعن جس قدر بدلہ لینے کا خاصل ہے آپ شرعن اس قدر بدلہ لے سکتے ہیں لیکن پھر بھی معاف کرنا افضل لگا ہے یہ اسلام و دین کی خصوصی ہے میں ارد یہ کر رہا ہوں کہ دوسری جہت آ رہی ہے جو مظلوم ظالم ہے وہ تو پھر بڑھتا ہی چلا جائے گا مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے میں کسے ڈروں کیوں ڈروں دیکھیں اگر انصاف اور عدل قضا مقدمات شنوائی اور اسلام کا جو عدالتوں کا جو نظام ہے اگر یہ اسلام کے بتائے و حصول کے مطابق دنیا میں نافذ ہو تو مظلوم نے اپنی فریاد اس جگہ پر کرنی ہے جہاں سے اس قوم کو عدل ملتا ہے انصاف ملتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق جہاں فیصلے ہوں گے جہاں عدل ہوگا جہاں ظالم کو سزا دینے والی ایتھروٹی سزائیں دیں گی اور مظلوم کو اس کا حق دلانے والا جو ادارہ حق دلائے گا تو دیفینٹلی ایسی جگہ پر ظالم کے ہاتھ بھی رکیں گے اور ظالم کے پاؤں بھی رکیں گے اور ظالم اپنے اقدامہ سے باز آئے گا لیکن اس کو پورا اسلام و دینے تقسیم کیا ہوا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں تو بدلہ لینے کی اور انتقام لینے کی ہر طرح سے چھوٹ تو نہیں نہ دی جائے گی ٹھیک ہے وہ اپنے جگہ پر ہے کہ بھائی ظالم نے ایک ظلم کیا تو اس کا بدلہ لینے کا اور اس کا کیا نتیجہ نکالنا ہے اس کا بھی اسلام و دینے کو حل دیا ہے ناکہ مطلب یہ کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب یہ حدیث پاک کا یہ مضمون مجھے یاد آرہا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کے مطابق اسلام و قرآن اور حدیث کے مطابق جب فیصلے نہیں ہوں گے تو مسلمانوں میں خون ریزی عام ہوگی یہ ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے یہ حدیث پاک کا ایک حصہ ہے خون ریزی عام ہوگی اور اس کی وجہ شاہرہین نے یہ لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کا عزیز قتل ہو گیا اب اس نے مقدمہ کیا اور اسے انصاف نہیں ملے گا تو اس کے انتقام کی آگ بھرکے گی جب اس کے انتقام کی آگ بھرکے گی تو وہ انتقام کے لیے پھر اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے گا اور اگر وہ اس کو ناحق قتل کرے گا تو پھر اس کے لوگ اس پر در پہ ہو جائیں گے تو یوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حصہ رہے گا اور زمین میں خون ریزی پھیلے گی تو یہ چیزیں ہیں کہ بدلہ کہاں لینا ہے اور کس نے لینا ہے اور کتنا لینا ہے اور کس سے دلوانا ہے اگر خود لینا ہے تو اس کا بھی کیا صورت ہوگی اسلام و دین اس معاملے میں جو بانڈریز بناتا ہے اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ معاشرے میں وہ کھانا جنگی نہیں ہوگی ونہ کھانا جنگی ہو جائے گی اگر ہم اس کو پروموٹ کریں گے کھانا جنگی ہو جائے گی در گزر معافی کو فوقیت دی جائیں اور اگر انتقام اور بدلہ لینا ہے تو اس کا پورا ایک اسلام و دین کا نظام عدل ہے اس کو قائم کیا جائے اور پھر اس کے معاملے میں قضا ہو اور باقاعدہ مظلوم اور ظالم کے معاملے میں انصاف اور عدل سے کام لیں تو مظلوم کو انشاءاللہ اس کے جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ ملے گا اور ظالم کو اس کے ظلم کے سزا ملے گی جب یہ صحیح ہو جائے اور حدود اللہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کی حدود اللہ صحیح معینوں میں اس روح زمین پر نافذ ہو جائے کسی بھی خطے میں نافذ ہو جائے میں کہتا ہوں جو اس کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اگر حدود اللہ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکام کو اس نے جو سزائیں رکھی ہیں اور جو اس نے جو نظام عطا کیا ہے زمین پر عدل قائم ہوگا زمین میں امن آئے گا زمین میں سلامتی نصیب ہوگی اگر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام اور عطا کیے ہوئے جو عدل اور انصاف کا جو نظام اگر یہ نافذ ہو جائے اور قرآن و حدیث کے مطابق جو نافذ ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امن ملے گا انصاف ملے گا پیار و محبت کا معاہل ملے گا اور ظلم رکھے گا ظلم رکھے گا آپ نے جو ارشاد فرمایا ظالم اور مظلوم کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا بہت ہی پیاری حدیث مبارک جو مظلوم جو افراد ہوتے ہیں ان کی رہرز بتانے کے لئے میں عرض کروں گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکتقی دعوت المظلوم ولو بھی کافرن فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی مظلوم کی بدعا کو رد نہیں فرماتا تو مظلوم کی بدعا سے بھی بچنا چاہیے چاہے وہ ظالم ہو یا کوئی اور افراد ہو دیکھیں امران بھائی میں مدنی چینل کے ذریعے میں بالخصوص ہمارے وہ عاشقانِ رسول جنہیں وعظ و نصیت دعوت و ارشاد تبلیغ دین نیکی کی دعوت کا کوئی منصب ملا ہوا ہے میں تمام عاشقانِ رسول سے مدنی انتجا کرتا ہوں کہ اپنے بیانات میں اپنے وعظ میں اپنے ممبر و محراب کے ذریعے اس ظلم اور مظلوم والا جو ایک معاملہ ہے اس کو واضح طور پر بیان کریں خواہ وہ ظلم اپنی ذات پر کرنا ہو اپنی جان پر کرنا ہو یا وہ ظلم لوگوں پر کرنا ہو یا وہ ظلم کا شکار ماباپ ہو رہے ہیں میوی بچے ہو رہے ہیں پروسی ہو رہے ہیں یا اور کوئی معاملہ ہو رہا ہے وہ پیسوں کے ذریعے ظلم ہو رہا ہے یا آپ کے منصب کی حوص کا شکار ہو کر ظلم ہو رہا ہے جس طرح میں ظلم ہو رہا ہے وہ بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ابیوزمنٹ کا نام دے دیجئے یا اس کو کسی اور شے کا نام دے دیجئے تو ان تمام تر چیزوں کو متعلق کر کے عین قرآن حدیث کے مطابق شریعت کے مطابق اس کو بیان کریں اس کی کچھ تفصیل آپ کو عمیل سنت کے رسالہ ظلم کا انجام اس سے انشاءاللہ آپ کو تفصیل مل جائے گی باقی الحمدللہ قطوبِ احادیث مبارکہ ہیں یہ ان روایات سے مالا مال ہیں اس میں میں مشورہ دوں گا خاص طور پر جو علم کا ذوق رکھتے ہیں اور اس طرح بیان کرنے کی سوچ رکھتے ہیں وہ مشورہ میں دوں گا کہ قرآن کریم کی ان آیات کو جہاں ظلم اور مظلم کے حوالے سے تذکرہ ہو آپ تفسیر صلی اللہ جنان سے قرآن کریم کی تفسیر دیکھیں اور شرے مشکات میراعات جو مفتی احمد یارخانعیمی رحمت اللہ تعالی نے عطا فرمائیے میرا مشورہ اس کی ساتھویں جنت کی طرف جائیں جہاں مخلوق شفقت محبت وغیرہ کا جو بیان موجود ہے سلوک کا بیان موجود ہے وہاں جا کر دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بڑا کمپریہنسیف قسم کا بڑا مضبوط اور مدلل اور قرآن و حدیث و شروعات و تفسیر کی روشنی میں اور پھر عمیلسوں کے رسالہ ساتھ ملا لیں تو حکایت اور واقعیات کی روشنی میں ایک مفصل اور جامعہ کوئی چیز ملے گی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دو ماہ تک اس موضوع پر بھی بیان کریں گے تو انشاءاللہ ہر بیان آپ کو پہلے بیان سے منفرد ہی ملے گا سبحانہ اللہ دیکھیں معاشرے کی جو اصلاح ہے نا میری اپنی موٹی اقل میں آتا ہے اس کا مین مرکز ممبر و محراب ہے مساجد ہیں مساجد سے ان موضوعات پر بیان ہو ہوتا ہے بیان تو میں عام عوام سے ارز کروں گا کہ وہ ان بیان آتے پہنچے نہ کہ یہ کہ جمعہ کے خطبے پر پہنچے باگتے باگتے جمعہ کے بیان میں پہنچے اور اس طرح کے اجتماعات عداوت اسلامی کے مبلگین کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ آپ کے یہاں آئیں اور اس طرح کے بیانات کریں کہ تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہر بیان سب اس میں ایک بات ایک سواق ایک اتر آیات ہیں جن میں لفظ ظلم آیا ہے ایک اتر آیات ایک چیز میں ارز کروں میں ارز کرنا چاہوں گا آپ نے فرد کے حوالے سے بھی روشنی ڈالی اجتماعی حوالے سے بھی پریکٹیکل سائٹ کی طرف آتے ہیں کہ لوگ بہت سے فضائل جانتے ہیں کہ ماف کر دینا چاہیے بدلہ نہیں لینا چاہیے لیکن جب وہ کسی سے بدلہ لینے پر قادر ہوتے ہیں تو وہ وہ کر گزرتے ہیں جن کی ان سے امید نہیں ہوتی تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کمزور لمحے میں جب آدمی ظلم کے قریب پہنچ چکا ہے بدلہ لینے کی وجہ سے تو ایسے لمحے میں وہ کیا سوچے اور کیا سوچ کر اپنے آپ کو نہیں ملتا نا اس وقت میں جب گصہ چڑھ جاتا تو وہ تو ویسے ہی دماغ پر ہے دیکھیں یہ وقتی طور پر صرف کر لینے سے نہیں ہوتا اصل میں اس مزاج میں ڈھلنے کی بھی باقاعدہ مشک ہے صرف سوچ لینے سے اور ایک دو دفعہ سون لینے سے طبیعتیں نہیں بدلا کرتی ہیں طبیعتوں کے بدلنے کے لیے ایک باقاعدہ ایکسرسائز ہے جس طرح کے سوچنے سے اور ایک دفعہ مطلب کہ باڈی بلڈنگ کر لینے سے آدمی کا جسم نہیں بن جاتا اس کے لئے باقاعدہ ایک ایکسرسائز ہے آپ خالی سوچ لوگے اور ایک دفعہ ایکسرسائز کر لوگے تو آپ کو اسٹیمنہ نہیں بڑھ جائے گا کہ آپ اب رننگ کریں گے اور آپ کی سانس نہیں پھولے گی تو ہر چیز کی ایک ایکسرسائز ہے ہر چیز کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے جس میں وہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے ڈیولپ ہوتی ہے تو اس طرح کی طبیعتوں کے بدلنے کے لئے بھی ایک ایکسرسائز ایک مشک ہے پھر یہ ایکسرسائز جہاں گیدرنگ جہاں اس طرح ماحول ہوتا ہے وہاں کرنے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ میں اس کے لئے کہہ رہا ہوں جب معنی شرعی نہ ہو ٹھیک ہے ورنہ میری اس بات سے کوئی گلت فائدہ نہ اٹھا لے تو اس طرح ایسا ماحول ملے ایسی صحبت ملے آپ کو ایسا کردار آپ کی آنکھوں کے سامنے بار بار آتا رہے گا جسا بھی آپ نے ابتدار امیل سنت کے ذکر مبارک سے کی اب چونکہ میرے سامنے بھی یہ کردار ہے آپ نے کئی مرتبہ ان تمام تر چیزوں کو پریکٹیکل کر کے دیا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں ٹیچر بھی جب سکول اکوریجا کلاس کے اندر پڑھا رہا ہوتا ہے اور جب یہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ ٹیتاب نہیں پڑھا رہا تھے ٹیچر کی کردار کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب ٹیچر کو استاد کو اس بیان کردہ 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 میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اٹومیٹیکلی پریکٹیکلی تو بچی سامنے آتے ہیں دیکھیں پڑھنے سے سن لینے سے ہی نہیں ہوتا صحبت بہت ضروری ہوتی ہے آقا دوجان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وص مبارک ہے کہ آپ تسکیہ نفس فرماتے ہیں یعنی آپ کی صحبت کی حاضری آپ قرآن بھی سنا رہے ہیں قرآن کے معنی بتا رہے ہیں تلاوت فرماتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ آپ تسکیہ نفس فرماتے ہیں ظاہر و باطن کو درست کر رہے ہیں سترا کر رہے ہیں پاکیزہ کر رہے ہیں یہ چیزیں صحبتوں سے ہوتی ہیں یہ جو آپ جس عادت کو پانے کا کہہ رہے ہیں یہ صحبتوں سے اور ماحول سے ملتی ہیں ایسا ماحول ایسی صحبت ہوگی پھر کبھی اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت آیا تو جو آپ کا جو سب سے بڑا بیریئر ہوگا جو آپ کو روکے گا وہ آپ کی صحبت ہوگی اور آپ کے بزرگوں کی تربیت ہوگی کچھ قوض کی طرف بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب بحسین خان اتاری بات کر رہا ہوں ہندی کے راجستان کے نمبر اشار سے ماشاءاللہ آج کا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں کا موضوع بدلہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ آج کا جو موضوع ہے بدلہ ہمارے سرکار مانینہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے کتنی قیفیت ان کو ملی لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کا نہ تو کوئی صلح یا نہ کوئی بدلہ دیا انہوں نے ہمیشہ سب کو دعائیں دی ماشاءاللہ ان کی ہر ایک عدا سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس عطار قادری صاحب کا جو عظیم فیض و کرم ہے ان کا فیض ہم سب کو مل رہا ہے اور جو سنتیں ہمیں بتا رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی مل رہی ہے ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے یہ ایک بہت خوبصورت انقلاب ہے اس دنیا میں جو دعوت اسلامی دنیا کے 180 کنٹریز میں موجود ہے الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ حسنہ افضائی کا بہت بہت شکریہ اور مدنی پھول بھی ماشاءاللہ آپ نے جاتا کیا اس کا بہت بہت شکریہ اگلی کوئل دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو حاجینا صاحب میں عبدالقیم اتاری خیرپور سے حذر کر رہا ہوں ہمارے یہاں ایک سیزادے ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ گھر بھی کیا ٹائم دیتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو آپ دن پر تو مدنی کام پر مدنی چینل بھی ہوتے ہیں تو کچھ وضعات فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویسے یہاں پہ آپ کے گھر والوں نے کبھی یہ پوچھا کہ آپ کتنا وقت دیتے ہیں یہ کئی دفعہ پوچھے گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرے دیکھیں گھر کا ٹائم گھر کے لیے بکیا ٹائم بکیا کاموں کے لیے میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی بھی ہے وہ گھر پہ ہی ٹائم کم دیتا ہے باہر ٹائم زیادہ دیتے ہیں آپ میں سے سارے تقریباً جو کام کاج والے کاروبار والے معاش کے لیے جو سرگردہ رہتے ہیں وہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹیاں باہر رہتے ہیں اور جب گھر پہ جاتے ہیں تو سوتے ہیں اٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں تو اب یہ کہ بعض اسے ہوتے ہیں جو روزانہ گھر کے لیے آتے جاتے ہیں بعض ہوتے ہیں جو روزانہ گھر نہیں جاتے ہیں تو یا ایک دو دن پھر گھری رہتے ہیں بکیا دیگر کام ہوتے ہیں تو اب یہ کہ دونوں طرف کی حاجات و ضرورت ہوتی ہیں گھر کی بھی اپنی حاجات و ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں بھی آپ کو حاضری دینی ہوتی ہے یہ بھی کام ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں بھی رہنا پڑتا ہے اتنی بڑی تحریک ہے اتنا بڑا کام ہے اور اتنے سارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں اور ایک اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اور تو ماشاءاللہ تو یہاں بھی اپنی جگہ پر وقت دینی کی حاجات و ضرورت رہتی ہے ایک کام ہے میں اس کو اتنا ہارڈلی فیل نہیں کرتا ہوں آپ اس کو ہارڈلی فیل نہیں کرتے ہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں آپ بلکل درست فرما رہے ہیں بجا فرما رہے ہیں لیکن آپ زہر سی باتیں مرکزی مجلی سے شورہ کے نگران ہیں کتنی بڑی یاد دلائیں گے دعوت اسلامی بھی آپ نے خود فرمایا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اتنے زیادہ ذمہ داران ہیں یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے تو بسا وقت ایسا ہوتا ہے اسلامی وقت نہیں دے پاتے اور ایک بہت بڑا پرابلم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم مینیج نہیں کر پاتے اپنے گھر پر وقت نہیں دے پاتے یعنی حال ہی ہوتا ہے کام والے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں وقت نہیں دے رہے گھر والے کہہ رہے ہیں تم ہمیں وقت نہیں دے رہے اور جب دعوت اسلامی کے حوالے سے ذمہ داران رابطے میں ہوتے بہت کہتے ہیں آپ مدنی کاموں کو وقت نہیں دے رہے تو کیسے مینیج کر رہے ہیں یہ بھی تو بتائیں آپ مینیج کر رہے ہیں یہی وقت ہے آپ کھانے کو بھی وقت دے رہے ہیں اس کے وقت پر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم وقت تو دیتے ہیں جس وقت اور جتنا دینا ہے نا اس وقت وہ وقت نہیں دے پاتے ہیں ہمارے وقت دینے کا انداز مختلف ہے جب مجھے آپ کی حاجت ہے تو آپ نہیں ہو اور جب مجھے آپ کی حاجت نہ رہے تو آپ آ گئے اور آپ نے کہا کہ میں نے تو آپ کو وقت دیا تھا بھئی آپ کو وقت اس وقت دینا تھا جب آپ کی حاجت تھی تو آپ نے بتایا ہے نینا کس وقت آنا تھا میں یہی عرض کر رہا ہوں اب دیکھیں گھر میں بھی وقت دینا ہوتا ہے کیونکہ گھر میں بچوں کی اور گھر والوں کی جو کفالت اور ان کی پروریش اور ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ نانفقہ بھی ہے یہ ساری چیزیں بھی ہیں تو وہ وقت دینا اپنی جگہ پر ہے اور دین کے کام کے لئے وقت دینا اپنی جگہ پر ہے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو وقت دینے کے لئے آپ کو کم سے کم دو گھنٹے کا آ گیا ہے جیسے آپ علاقے میں عشاء کی نماز پڑھ کر مدرست المدینہ بالیگان چوکتس وغیرہ کر کر اب چلے جائیں تو آپ کو کوئی اسلامی نہیں کہیں گے کہ آپ وقت نہیں دیتے حس پہ ضرورت اگر مدرست المدینہ بالیگان کے ساتھ کوئی مدری مشورہ ہو جاتا ہے آدھے پونے گھنٹے کا تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو آپ صبح بھی گھر پر ہیں فجر کے بعد بھی گھر پر ہیں عشاء کے دو گھنٹے کے بعد بھی گھر پر ہیں گھر والوں کو بھی ٹائم دیں جعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بھی ٹائم دیں لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے مہروز بھائی کہ جب آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے نا تو وہ ادارے میں آپ کے وقت کی گنجائش بڑھتی ہے یہ دنیا کے اداروں میں بھی ہے دنیا میں بھی اسے کئی ہوتے ہیں ان کی پوسٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی پوسٹیں جو ہے نا وہ گھری اور گھنٹوں پر نہیں چلتی ہیں وہ رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ چلتے ہیں ان کو اسپیس ملتا ہے تو ایک ایک دو تو تین کا اسپیس مل جاتا ہے گنجائش مل جاتی ہے دنیا میں اس طرح کی جو پوسٹٹ کسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ریزیکٹٹ کسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یا آثورٹیز کسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے گھنٹے نہیں ہوتے گھڑیا نہیں ہوتی ملٹے نہیں ہوتی وہ کام کو کانسنٹریٹ کرتے ہیں کام کو دھیان دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ اس کا عیوز لیتے ہیں کمپنیز اس کا عیوز دیتی ہیں کمپنیز اس کے عیوز میں ان کو پروموشن دیتی ہیں کمپنیز ان کے عیوز میں بدلے میں ان کو پیسہ دیتی ہیں بدلہ آپ کا موضوع ہے تو ان کو بدلے میں پیسہ ملتا ہے پرموشن ملتی ہے ان کی گریڈ بڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ ان کی چیزیں ہوتی ہیں اب رئی بات دین کے کام کی سنتوں کام کی تو یہاں ہمیں نہ دنیا کا عوض چاہیے نہ دنیا کا مال چاہیے نہ کوئی دنیاوی پرموشن چاہیے ہمیں تو یہ چاہیے کہ جتنا وقت دیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو جتنا ہم کو قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ عجر و سوا بتا فرما دے اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو قبول کر لے اور یہ کام صرف رب ہی کے مربانی ہے کہ وہی کر سکتا ہے تو یوں تھوڑا سا پھر گھر والوں میں نے پہلے برس کر دی کہ جب آپ اس طرح کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت سے گھر والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ محبت پیار اور رحم ڈال دیتا ہے اور ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا آپ وقت نہیں دے رہے تو جو آپ کر رہے ہیں تو ہم اس بات کی امید کرتے ہیں اللہ سے گمان رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ کے ان کوششوں کا اور جو ہم سیکریفائی کر رہے ہیں قربانی دے رہے ہیں برداد ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا میں تو کہتا ہوں بعض اوقات گھر میں بھی کہ مطلب کہ ٹھیک ہے جو میں نظر آتا ہوں تو میرے تو اخلاص کو دوننے کی اتنی ضرورت ہے کہ میں کیا بیان کروں گھر بیٹے ہوئے ہوں تو جانتا کون ہے تو کیا جب کہ ان کا ہی عمل ہمارے اس عمل سے زیادہ مقبول ہو کہ وہاں نظر آرہی اتنی نہ وہاں پر ریاق آرہی کا اتنا اندیشہ ہے وہاں تو قبولیت کے زیادہ چانسس ہیں وہاں تو سیکریفائی زیادہ ہے ابھی مطلب کہ ہم تو نمائی ہوتے ہیں یا چار آدمی جانتے ہیں پیچانتے ہیں یا نہیں بھی جانتے ہیں پیچانتے ہیں بلکل ایک ہے تو کیا جب کہ یہ سوچ ہونا بھی بڑی بات ہے ورنہ عام شخص تو اگر کسی چینل پر آتا ہو بہت اس کی ریمانڈ ہو لوگ اس کو چاہتے ہوں تو وہ حبے جا سے بچ پائے بڑا مشکل ہے لیکن اس طرح کی بات ہے ہم بچ رہے ہیں اس کا دعویٰ کب ہے ہم بچ رہے ہیں اس کا دعویٰ کب ہے اللہ کی اطلقہ نہیں سدھی سی بات ہے ہم تو پانی میں گھوتا لگا کر کہتے ہیں کہ میں سوخہ باہر نکلوں اللہ رحمت فرمائے امیر سنت کا ایک کلام ہے آپ فرماتے ہیں اچانک دشمن ہونے کی چڑھائی یا رسول اللہ عوید و جام بحق اسلامی بھائی یا رسول اللہ میرا دشمن تو مجھ کو ختم کرنے آہی پہنچا تھا میں قربا تم نے میری جام بچائی یا رسول اللہ کافی کلام لمبا ہے آگے جو اس میں ایک شیر ہے جس پر میں چاروں آج سے محضور سے لیٹ کرتا ہے تمنا ہے میرے دشمن کریں توبہ عطا کر دو انہیں دونوں جہاں کی تم بھلائی یا رسول اللہ بچالو نار دوزخ سے بیچار حاسدوں کو بھی میں کیوں چاہوں کسی کی بھی برائی یا رسول اللہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے جان لینے کے لیے دشمن آ پہنچا فائل بھی کیا لیکن دو اسلامی بھائی شہید بھی ہوئے یعنی جان کے درپے ہو گئے نا اس سے بڑا نقصان کسی سے اور کسی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی خاتمہ کرنے کی بندہ صحیح کر لے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دعا بھی دینا اور اس کی برائی نہ چاہنا یہ کیسے نصیب ہوگا ہمیں کیسے ملے گا یہ میں نے ارس کی نا کردار کی بات ہے اور آقا کی شان ہے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں تو یہ ایک عالی ظرفی ہے کردار کی ایک عالی صورت ہے اور صحیح بات ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا جو پیشوا ہے لاکھوں کروڑوں مسلمان جن کو فولو کرتے ہیں ان کو اپنا یہ کردار دینا ہے اپنا یہ رول موڈل دینا ہے تاکہ میرے چاہنے والے میرے پیچھے چلنے والے مجھے فولو کرنے والے یہ درگزر و امن و امان کے پیکر بنے رہے ہیں تو یہ تو ماشاءاللہ میل سنت کی بڑا عالی ظرفی ہے اور آپ نے ان کی توبہ کی بھی دعا کیے اور پھر ان سے درگزر کی بھی آپ نے تمنا کیے تو اللہ ہمیں بھی ایسا ظرف عطا کرے ہمیں ہمارا ذن کیوں نہیں بنتا یا ہم کیسے ذن بنائیں مجھے کچھ بتائیں نہ گی ہمارا بھی اللہ کی رحمت سے بننے گا میں نے کہا نا کہ یہ اساتیزہ ہوتے ہیں اب ایک ٹیچر بہت اچھا ہے آپ کہیں اتنا اچھا ٹیچر کیسے ہیں میں کیوں اتنا اچھا ٹیچر نہیں ہوں جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اگر وہ ہی گسیلے آدمی ہیں لہجہ ان کا سخت ہے تو اس کے لہجے میں نرمی نہیں آسکتی اگر آپ نے گیدریم کو چینج کریں بہت اچھا مثال دی امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اب ایسو کے ساتھ بیٹھے کریں وہ سام کو پکڑ لیتا ہے تو آپ بھی سام کو پکڑ لوگے اور وہ ڈس دے گا ایسو کے در ہوگے جو سام سے بھاگتا ہے تو آپ بھی بھاگو گے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سام سے بھاگا جاتا ہے آپ رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو اچھا ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہے ماحول میں آنے سے پہلے ماحول میں آنے سے پہلے کی تو بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت تو ایک مزاج ہی عجیب تھا تو لڑائی جگڑوں والا تو مزاج تھا ہی آپ سکھنے ہی لڑائی جگڑے گئے تھے فائٹنگیں سکھتے تھے تو اس کو تو مدنی ماحول میں آنے سے پہلے سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا نہیں ہم اس کو یوں لینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح تھے اور آج اتنے بڑے منصب اور مقام پر ہیں کتنے بڑے منصب اور مقام پر پھر میں ارز کروں گا تو آپ کہیں گے کتنی بار یاد دلائیں گے میرے سے بڑا منصب مقام آپ کا ہے اب اگر آپ علم بنتے ہیں میں ایک عالم آپ کو جو وصف حاصل ہے آپ مجھے بولنے دے آپ کو جو وصف حاصل ہے جس وصف سے متصف ہو کر ایک شط علم بنتا ہے تو علم کی تعریف تو قرآن میں بھی موجود ہے علم کی تعریف حدیث میں بھی موجود ہے علم کی تعریف میں یہ نہیں کہتا کہ یہ علم وہ علم یہ علم لوگوں کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے ایسے اس پر بھی ہوتے ہیں منصب پر ہوتے ہیں کہ وہ جو موں سے نکالیں گے وہ ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو ضبط کریں یہ کیسے ہو گا ہی دیکھیں جب آپ ایسی کو ذمہ داری پر آ جائے نا کہ آپ کا کہا ہو جائے گا تو آپ کو اللہ سے زیادہ ڈرنا ہے اللہ آپ کو اللہ زیادہ ڈرنا ہے کہ ایسے منصف یا ایسے اختیارات کا ملنا یہ بہت ہی زیادہ آزمائش ہوتا ہے اور تقریباً یا عموماً میں کہوں گا کہ اختیارات یہ ظلم پر اُبھارتے ہیں تو اختیارات آپ کو کتنا اختیار ہے کسی پر اور رب کو اپنے بندے پر کتنا اختیار ہے تو آپ کیوں کس طرح یہ مطلب کہ ایک متقبیرانہ اور ایک مطلب کہ وحشیانہ اور مطلب کہ یہ اس طرح کا چنگزیت والا اور مطلب کہ بربریت والا انداز آپ کیسے اختیار کر سکتے ہیں ایسا انداز تو نہ کسی واللہ کے نیک بندے سے نہ متصورے نہ کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو اختیار ہے آقا سے بڑھ کر تو کسی کو اختیار نہیں اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں جتنا اختیار نبی پاک ہو دیا آپ تو مختار اکل ہیں آپ کو تو اللہ تعالی نے مختار بنایا ہے مختار بنایا مالک بنایا کیا کیا بنایا اللہ تعالی نے تو آپ تو یہ انشاء فرماتے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لو آپ تو بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں مجھ سے بدلہ لے لو اور یہ انداز ہے مطور کیا صدی کے اکبر نے کبھی انداز اختیار کیا کیا فاروق عظم نے کبھی انداز اختیار کیا کیا عثمان گنین مولا علی نے قرم اللہ تعالی وجل کریم انہوں نے انداز اختیار کیا کیا عبد عمر بن عبدالعزیز انہوں نے انداز اختYAR کیا لہذا نہیں تاریخ جن کو یاد کرتی ہے جن کی تعریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو یہ اسے لوگ انہوں نے کبھی انداز اختیار کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر دو یعنی مجھے یاد پرتا ہے کہ سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت کم آرام فرماتے تھے رات رات بھر معاملات اور امت کی خدمت میں یعنی آپ کے لئے یہ جملہ ہے کہ آپ نے اپنی آپ کو امت کے لئے وفد کیا ہوا تھا یہ آپ کی سیرت کا پورا دو جملوں میں آپ کا وہ سیرت ہے آپ آرام فرماتے تھے زہر کا وقت تھا تھوڑی دیر کے لئے آرام کے لئے کہتے ہیں کہ اتنے میں باہر سے آواز آئی تو آپ کے شہزادے آئے تھے اور وہ جو دربان تھے ان سے کچھ تقرار ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اب بھی امیر الممنین آرام فرمانے گئے تھوڑی دیر آرام کرنے دیں تو آپ کے شہزادے کہہ رہے تھے نہیں مجھے میرے والد سے بات کرنے دیں اب تھوڑا آرام کرنے دیں ابھی آ جائیں گے کہ نہیں مجھے ابھی بات کرنی ہے اب شہزادے تھے وہ آگئے اتنے میں سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اندر سے اپنے شہزادے کی اور یہ تقرار کیا ہوا سنی تو آپ نے فرمایا آنا دو وہ اندر حاضر ہوئے تو کہا جی بیٹا کہیے کہ اباجان باہر لوگ فریادے لے کر آئے ہوئے آپ کو انتظار کر رہے ہیں تو حضرت نے ارشاد فرمایا سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹا تھوڑی دیر آرام کر کے آتا ہوں کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد آرام کر کے اٹھ پائیں گے اور اب آگئے ان کی فریادے دور کر پائیں گے آپ رو پڑے آپ رو پڑے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تُو نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کا کردار جو ہے نا وہ یہ ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو یوں کر دو اس کو یوں کر دو اس کو یوں کر دو یہ تو متقبیران انداز ہے تقبر تو حرام ہے جانا ملے جانا اس میں بہت سال چیزیں تقبر کی طرف لے جائیں گی آپ کو بربریت کی طرف لے جائیں گی آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہماری تنظیم جو ہے نا دعوت اسلام میں اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یوں کر دے یوں ہو جائے گا یوں کر دے یوں ہو جائے گا ایسا نہیں ہے آپ نے شاید ہماری ذمہ داری کو سمجھنے میں یا تو تسامو ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر میں یوں کر دو گا تو یوں ہو جائے گا دعوت اسلامی ایک وفق کا ادارہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ کو حکومی ہی چلتا ہے یہاں نہ کسی کو یہاں شریعت کی اجازت نہ ہو نا تو کسی کو اس طرح کی ذمہ داری یا اجارے پر رکھ نہیں سکتے یعنی کہ ہمارے ایک دعوت اسلامی دین کا کام کرتی ہے نا یعنی ایک خائن اور ایک ظالم شخص ذمہ دار کیسے بن سکتا ہے اور جس کو شریعت نے آہل نہیں کہا آہل کرا نہیں دیا وہ ذمہ داری پر رے کر سکتا ہے چاہے اجارے پر ہو یا والنٹری پر ہو کیونکہ وہ تو جب ذمہ دار بن جاتا ہے تو کئی ذمہ داری ایسی ہیں جن کا نبانا واجب ہے اگر نہیں نبائے گا تو وہ مجرم ہو جائے گا اور اگر ہم صرف نظر کریں گے وہاں پر باہو جی اس کے کم قدرت والے ہیں اور ہم کر سکتے تو ہم ظالم کہلائیں گے اور خائن یہ خائن جو نہیں ناہل ہوتا ہے تو ناہل کو روا کرنے والا بھی پھر ناہل قرار دے دیا جاتا ہے تو یہاں ایسی چیز ہے کہ دعوت اسلامی میں آپ کہہ دے کہ جنب آپ یوں ذمہ دار تو آپ یوں کرتے ہیں میرے کہنے سے میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا الحمدللہ میری پوری شورہ ہے مرکزی میری شورہ بنی ہوئی ہے الحمدللہ اتنا بارہ دارالرفتہ اہل سنت کا نظام ہے مفتیان کرام کا نظام ہے بہت بڑی جریشری دعوت اسلامی کی ایکٹیو ہے ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے ہمارے مفتیان کرام اور پھر میرے جیسے آدمی کے اوپر الحمدللہ میرے پیر صاحب کا سایہ ہے پیر صاحب کا فیض ہے میں اسی جورت کروں میرے پیر صاحب کیا مجھے چھوڑیں گے یا ہمارا کو رکنے شورہ یا کوئی ذمہ داری سے جورت کرے تو کیا پیر صاحب چھوڑیں گے کہ تم ہوتے کونہ میری اس مطلب کے اس عال پر یہ ظلم و ستم کے پاہر توڑنے والے نہ نہ ایسا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے نہ ہمیں اس بات کی اجازت ہے نہ اس بات کی طرف بڑھنا ہے نہ دعوت اسلامی کی کسی بھی اسلامی بھائی کو اسلامی بہن گو اگر آپ کو اللہ تعالی نے منصب ذمہ داری کو اختیارہ دیئے تو اس سے اللہ کے رضا کے کاموں میں اختیار کریں یہ کیا ہوا کہ یہ پسند نہیں تو اس کو ہٹا دو یہ اچھا نہیں لگتا تو اس کو ہٹا دو تو بھائی کیا کیا شکل صورت دے کر اور قابلیت دے کر آپ مطلب کے سارے کام کریں گے اگر قابلیت سے دین کا کام ہوتا تو میرے حسابی تو کب کا فارق تھا دین کا کام اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے قابلیت سے نہیں ہوتا قابلیت کہاں سے آئے گئی ہے فاللہ تعالی جس سے کام لینا چاہتا ہے اس سے اس کام کرنے کے اللہ تعالی صلاحیت دے دیتا ہے جب تک وہ صلاحیت و قابلیت اس میں رہے گی وہ کرتا رہے گا کام موجود ہیں اس کے مطابق چلیں کسی بھی دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائی یا اسلامی بھین کو کسی ناظیم کو کسی نگران کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ ماز اللہ اپنے ذمہ داری اور اپنے اختیارات کا ایسا فائدہ اٹھائے مطلب کہ وہ جس کو کہتا ہے نا گندہ باٹے ریوڑی ہیں اپنوں اپنوں میں یہ مطلب کہ یہ باٹا باٹی جس کو آپ بندر بانٹ بولو یا جس کو جو بھی بولو ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہ میرا رشتے دار ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا عزیز ہے تو یہ جناب آگیا جائے گا آپ چاروں میں سے کون ہے میرا رشتے دار ہمارے تو کمیونٹی بھی ایک نہیں ہے ہماری طریقہ تیک ہے الحمدللہ ہماری طریقہ تیک ہے ہمارا نظام ایک ہے یہاں بیٹے ہوئے اسلام ہے کون ہے پیچھے میرا کون رشتے دار بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی نہیں الحمدللہ بلکہ یہ ذہن ہے بلکہ یہاں تو رشتے داروں کو لانے میں ڈر لگتا ہے یعنی میں آپ کو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر میرے پوتے کی تصویر آئی سوشل میڈیا پر میں نے باقاعدہ اس پر شکایت کی میں نے کہا کیا یہی ایک بچہ ہے جو تم کو اچھا لگا تھا اور مہار اسلامی بھائیوں کے پر ایک تصویر آئیتی نہیں تو دیگر بچوں کی بھی آتی ہے آپ کے جو مدنی پھولتے وہ اپنی جگہ مطلب کہ کسی کو یہ حساس کیوں کہ جناب یہ بیٹھے ہوئے تو جناب ان کے بچوں کی تصویر آتی رہیں گے یہ کرتے رہیں گے وہ کرتے رہیں گے الحمدللہ آپ دیکھیں مدنی چینل پر بلکہ بعض وقت ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ جب اتنے مدنی مونوں مدنی مونیوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو اب ان کو بھی لے جاتے ہیں ان کو بھی لے جاتے ہیں تو بعض وقت نہیں ایکسسٹ کر رہا ہوتا وہاں صورت نہیں بن رہی ہوتی ہے یہ محروض بھائی ماشاءاللہ میں ایک بات منشن کرنا جاؤں گا مدنی چینل کے ناظرین امیل سنت کا فیضان ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی محول کی بہار ہے نگران شلعہ کے مدنی پھول آپ نے سنے ہیں تو یہاں الحمدللہ یہ بھی خیر خواہی ہے کہ جو اوبجیکشنز کرنے والے ہیں یا جو اس طرح اتراز کرنے والے ہیں ان کی بھی گویا کہ خیر خواہی ہے کہ ایسے غیبت وغیرہ کر کے وہ بھی کسی گناہ کا شکار نہ ہو تو ہمیں بھی یہ چاہیے میں آپ کو اپنے سلمان بھائی یہ ایسا کروں کہ جو بھی آپ کمپلین یا شکایت کرتے ہیں میں پہلے آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں آپ سے زمدردی کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کسی بھی الزام کو کوئی شرعی ثبوت ہے شرعی ثبوت ہے یا کسی سے سنائیں کہ کسی کی بات سن کر کسی کے بارے میں رائے قیم کی جا سکتی ہے بدگمانی کی جا سکتی ہے اس کی گیبت کی جا سکتی ہے اس کے لیے تحمت یا بہتان باندھا جا سکتا ہے جو کرنے جس کے بارے میں آپ کو کمپلین یا شکایت ہے وہ زندہ ہے اس سے رابطہ کریں اسے بات کریں ملاقات کریں کوئی واسطہ بنائیں کہ بھائی آپ کے بارے میں پتا چلا ہے تو وہ سکتا ہے اس کی وضاعت ایسی ہو جو آپ کی اقل میں آجا آپ کی سمجھ میں آجا ہے اور اگر آپ کی اقل میں نہیں آتی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی آپ کے مزاج میں نہیں آتی پھر بھی اگر وہ کام شرعن غلط نہیں ہے تب بھی اعتراض نہیں بنتا بس جس کام پر شریعت اعتراض نہیں کرتی ہے آپ اور ہم کون ہو تو اس پر اعتراض کرنے والے تو ہم سیدھی ہو جائیں شریف ہو جائیں ستھرے ہو جائیں تو کوئی چیز کسی کے بارے میں بھی کسی بھی مسلمان کے بارے میں میں کہتا ہوں آپ اپنے سگے بھائی کے بارے میں اپنے والد کے معاملے میں پروسی کے معاملے میں تنظیم کے اندر یا تنظیم کے باہر اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں منفی رائے قائم کر رہے ہیں منفی رائے قائم کرنی کی آپ کے پر شرعی دلیل ہونی چاہیے سنی سنائی بات کو مان لینا یعنی حدیث پاک کا خلاص آئے کہ جو سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے یہ جھوٹے کی علامات کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بگیر تحقیق کے آگے بیان کر دے آپ تحقیق کریں آپ بولو تحقیق کی فرصت نہیں ہے تم کو بیٹھ کر مو بھر کر گیبت کرنے کی فرصت ہے کسی مسلمان کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی فرصت ہے مگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کسی مسلمان کی عزت پر آئیوی بات کی تحقیق کرنے کی فرصت نہیں ہے یہ کیسی سوچ یہ کیسی منٹیلیٹی ہے ہماری ہمارا پڑوسی ہماری زبان سے تنگ آ گیا ماذا اللہ لوگ ماں بہنوں کو زلیر کر دیتے لوگوں کی آس زبان سے نکلنے میں دیری نہیں لگتی کسی کی ماں کو بول جا کسی کی بہن کو بول جا کسی کی بیوی کو بول دیا کسی کی بیٹی کے بارے میں رستوائی کر دی اس کی دیکھا ہے اپنے ماں اور بیٹیوں کو یہ کسی بے پردہ گمتی پرتی ہیں سمجھا دی سکتے ارے بھا آپ کو کیا پتہ ہوتا سمجھایا ہے کہ نہیں سمجھایا کیا پتہ اس نے طاقت بھر سمجھا دیا مقدور بھر سمجھا دیا جتنا سمجھانے کی اس کی طاقت ہی سمجھا دیا اب اگر وہ نہیں مانتے تو کیا وہ مارے گا پیٹے گا یا کیا کرے گا یا آپ کو رازی کرنے کے لئے گھر طور دے گا تو ایس طرح کے بیجا تبصرے کر کے کیوں اپنی قبر و آخرت کو دعو پہ لگاتے ہو اچھے ہو جا رہا شریف آدمی کبھی اسی کی باتیں کرتا ہے ایسے لوگ جو اسی باتیں کرتے ہیں وہ تو ہیں غلط میں معذرت کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں مگر میں معذرت کے دعا عرض کروں ایسے لوگ تو غلط ہیں مجھے تو حیرت ان لوگوں پر ہے جو کان دھڑ کر ایسوں کی باتیں سنتے ہیں ایسی بے غیرت قسم کے یہ لوگ ہیں بے شرم قسم کے لوگ ہیں بے حیاء قسم کے لوگ ہیں اور تمہارے سامنے ایک مسلمان کی وہ عزت کو اچھا لائے کسی کے کردار کو ننگا کر رہا ہے آپ کی شرم اور غیرت تو غیرت ایمانی کہاں ہیں آپ اس کو بول نہیں سکتے تیرے پاس شریف ثبوت کیا ہے بھئی کوئی قرآن و حدیث سے ثابت تو کرو کہ تم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ بولو نہیں ایک مسلمان نے کہا غلط تو نہیں کہا بھئی ایک مسلمان اگر غلط نہیں کہتا اسلام تو کہتا ہے کہ تحقیق کرو اور پیوں چگل خور چگل خور تو ویسے۔ فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی گوائی مطبر نہیں ہوتی آپ فاسق کی بات مانیں گے کیسے قرآن خود اس کی گوائی کو تردید کر رہا ہے کہ اس کی گوائی مطبر نہیں ہے اس کی دوائی پر اعتبار نہیں ہے جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر رہا ہے تو قرآن کی بات مان руگے اس عام آدمی کی بات مان ہوگے میں نے اتنی آپ کو الحمدللہ رب العالمین میں نے آپ کو اتنی سٹریٹ اور اتنی مطلب الحمدللہ پتے کی بات بتائیے اگر آپ اس پر عمل کر لیں نہ میاں بی بی میں جھگڑا آپ کو ملے گا نہ ماں باپ میں جھگڑا ملے گا نہ بھائی بھائیوں میں جھگڑا ملے گا نہ دوستوں میں جھگڑا ملے گا نہ آپ کو آپ کے اندر جھگڑا ملے گا انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ستری پور سکون آپ کو نیند کی گولی کھانے کے ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کی رحمت سے سکون کی نیند آئے گی اور وہ نیند ہوگی جو نماز میں ہاں بھی گھل جائے گی سبحان اللہ اللہ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے غصے میں بہت اچھے لگتے ہیں ملتوچارہ کنٹ ایک مدنی پھول ہے آپ فرماتے ہیں مناجات ہیں آپ جذبات کو غصے کا نام دیں گے تو اس کا کیا حل کرتے ہیں ہمیں بھی معاف کر دیں ہم بہت احتیاط کرتے ہیں بہت احتیاط کرتے ہیں واللہ یہ میرے جذبات ہیں کیا جذبات نہیں کیا جذبات کو غصہ کہیں گے نہیں آپ نے بلکل بجا فرمایا صحیح کہا آپ نے غصہ ایک مضموم صفت ہے بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا اس کے اندر درست غصہ جو انہیں ایک مضموم صفت ہے اس طرح دیکھا جائے میں رجوع کرتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں میں نے ایسے گھر ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں ایسے لوگوں کو بچھڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے مطلب کہ ایسے لوگوں کو عجیب و غربیچارے تباہ ہو جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں حسدوں کی وجہ سے اور مطلب کہ بلا اجازت شریف مسلمانوں کے پیچھے پرنے کی وجہ سے یہ تباہ ہو جاتے ہیں ان کی مجلسیں گندی کالی ہو جاتی ہیں لوگوں کی گیبتیں کر کر کے ان کی مطلب ان کو ان کی زبانیں بظاہر صرف نظر آتے ہیں ان کی زبانیں کالی ہوتی ہیں شیطان بھی تو زبان پر شہد لگا دیتا ایسا عجیب ہے یار کہتے ہیں شراب کے نشے سے زیادہ سرور ہے گیبت میں اللہ محفوظ فرمائے بدگمانی یہ باطن کی گیبت ہے ایک مدنی پھول مہیر سنو کا کفل مدینہ اگر اپنا لیا جائے تو جتنے نگانے شورانے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں ان پر عمل ہو جائے گا زبان کا کفل مدینہ لگائے حرام اور فضول گفتگو نہیں کرنی کان کا کفل مدینہ لگائے کہ حرام اور فضول گفتگو جی ہے وہ نہیں سننی وہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا آنکھوں کا کفل مدینہ لگائے اللہ عطا کردے ہمیں کفل مدینہ آنکھوں کا زبان کالو لگا کفل مدینہ میں رجوع کرلوں وہ غصے کا لفظ میں نے کہا میں جذبات ہی کہنا چاہ رہا تھا نہیں ہے اسے ہی مرز کر رہا اتنی گفتگو ہوئی تو میں ابھی تک آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی میں ابھی تک اسی میں گم ہوں کہ اگر آپ سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے کسی کے حق میں تو امیر علیہ السنت موجود ہیں جو آپ کو بھی تنبیہ فرما سکتے گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں ایک وہ شخص کے جو گمنام ہے لیکن مرید ہے امیر علیہ السنت کا وہ اور آپ چاہے جتنے بڑے ذمہ دار ہیں سلسلہ مریدی میں آپ برابر ہیں اور انشاءاللہ بروز قیامت اگر امیر علیہ السنت کو ازن شفاعت ہوا تو میں اور آپ اور ایک گمنام اسلام بھئی ہر ایک جو ہے وہ یکسہ انشاءاللہ امیر علیہ السنت کی شفاعت سے حصہ پائے گا اور ہمارے لیے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ نیک لوگوں کی نسبت سے ہی قیامت کے دن ہمیں بخش دیا جائے گا پیر مرید کا تو ایسا معاملہ ہے کہ گوست پاک کی بارکہ میں تو پیریں کامی لرز کر رہے ہیں اچھوں کی خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشید بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نباہو تو پیر تو مرید کی مدد کرے گا کرے گا نا یاد بہت اچھا موضوع ہے بدلہ مگر دیکھا جائے تو آج کل میں اپنا ہی کہتا ہوں کہ چڑچڑا پن اور برداش نہ کرنا کوئی بھی بات ہو تو فوراں اس پر غصہ آجانا جس کی وجہ سے پھر ہم جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم ہاتھوں ہاتھ اس پر بدلہ لینے کی یا کوئی بات ہمیں کسی کے ناگوار گزرے تو فوراں ہم اس کو جھاڑ دینا یا ٹریفک جام میں پھسیں تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں تو اس کا کوئی ایسا ہمیں حل بتایا جائے جو ہمیں غصہ آئے تو فوراں ہم اس کو کنٹرول کریں تو کیونکہ اس بدلے میں سب سے زیادہ جو ہمیں ہم پر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ غصہ ہوتا ہے تو اس سے کیسے کب ہو پائے جائے اس پر حنمائی فرمائے جائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں وقت پر آتا تو ہے غصہ آئے اس طرح کی کیفیت بنے اب ہم ضبط کریں گے سبر کریں گے تو سباب ملے گا تو اس طرح کی کیفیت آ جاتی ہیں کوئی خلاف مزاج کام ہو جائے اس طرح کی چیزیں چیچڑا پن بھی آ جاتا ہے اب نیند نہ ہو تبیہ ہو جاتا ہے روزگار کا مسئلہ ہو تبیہ ہو جاتا ہے گھر میں لڑایا جگڑا ہو تبیہ ہو جاتا ہے دوب زیادہ لگے تبیہ ہو جاتا ہے رشت لگ جائے تبیہ ہو جاتا ہے دیر ہو رہی ہے تبیہ ہو جاتا ہے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کئی ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہیں کئی خارجی معاملات ہوتے ہیں لیکن ہمیں ضبط و صبر سے ہی کام لینا چاہیے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگر جاتا ہے نادانی میں تو اپنے یہ گصے کا علاج رسالہ پڑھیں ظلم کا انجام یہ رسالہ پڑھیں ناچا کیوں کا علاج رسالہ پڑھیں افو درگزر کے فضائل جو رسالہ ہے یہ پڑھیں متعلق کریں اچھے لوگوں کی صحبت بھی رہے انشاءاللہ فرق پڑھے گا مایوس ہی نہیں ہے انشاءاللہ جی مزید قول اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو یہ میرا سوال یہ ہے کہ ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے بدلہ لینے والا جو ہے وہ ماف پر ماف کیے جا رہا ہے لیکن وہ ظلم اس پر ظلم کا زافہ کیے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے لیکن اس کا ظلم کس طرح کا ہے اس کے معاملے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی کیفی صورتحال اگر آپ کو پیش آتی ہے تو آپ دور رفتہ سنت کا دروازہ بجائیں مفتی صاحب کا دروازہ بجائیں انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو آپ کی شرعی حدود بتا دیں گے آپ کی شرعی اختیارات بتا دیں گے پھر اس پر عمل کریں مزید قول دیں حضرت میرے نام محمد علی ہے اور میں کرانچی سے بات کر رہا ہوں حضرت آپ کا یہ پروگرام لبیک میں حاضر ہوں بڑا ہی زبردست اور شاندار پروگرام ہے ماشاءاللہ ہم اس سے کافی فیضیاب ہوتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو اور امیر اہل سنت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور عمر درازیہ بالخیر عطا فرمائے حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کو کوئی حدیث یا کوئی دین کی بات بائی فیس بک بائی میل یا بائی میسج یا بائی وٹس اپ کرتا ہوں تو جواب میں اس کے مجھے جو ہے وہ تنزیہ طور پر جملے سننے کو ملتے ہیں یہ بعض ایسی حدیث مجھے جواب میں بھیجتی جاتی ہے جیسا اگر میں عورت کی پردے کے حوالے سے کوئی حدیث بھیجتا ہوں تو بدلے میں وہ مرد کی حیاء کے بارے میں مجھے تنزیہ طور پر میسج اگینس دی جاتی ہے تو اس سنسرے میں آپ میری تھوڑی سی رہنمائی فرمائے کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بدلے میں اس نے اسی نیت کے ساتھ آپ کو کوئی رپلائے بھیجا ہے اس کی شرعی دلیل ہونی چاہیے نمبر ایک دوسرا یہ کامیل سنت کا ایک خوبصورت انداز ہے کہ آپ جواب الجواب والا ذہن نہیں ہے آپ کا آپ نے ایک چیز بیان کر دی ایک چیز لکھ دی آپ کو بولے کہ یہ یوں تو ہاں اگر کوئی شرعی شرعی معاملہ نکالتا ہے کہ یہ جو بیان ہوا یا یہ جو لکھا گیا ہے تو یہ شریعت کی اجازت نہیں تھی تو تو آپ اس کا ازالہ فرما دیتے ہیں ادر وعد امیلہ سنت کا انداز یہ ہے کہ بس جو ایک بار فرما دیا ایک بار لکھ دیا بس وہ ہو گیا آپ کے پاس اور بہت سارے کام ہیں تو آپ جواب کا جواب کی طرف آپ توجہ نہیں فرماتے اور یہ آپ کئی دفعہ مندی مذاقرے میں بھی بیان فرما چکے ہیں کہ آپ کوئی میرے اس معاملے کو بھی کوئی بولے گا تو اس بات کی امید نہ رکھے کہ میں اس کا جواب دوں گا ہاں اگر شریعت مسئلہ ہوا تو بالکل میں حاضر ہوں تو یوں جواب دیا تو آپ نے دے دیا دے دیا اگر وہ شریعت کے مطابق ہے شریعت اس کے انڈوز کرتی ہے تو اب واپسی میں تنقید آتی ہے یا وہ بھی کوئی رپلہ آتا ہے تو اس کے بارے میں غورنا کریں سواب کی نیت سے کریں گے وہ شریعت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ سواب ملے گا بچوں کو مدنی منوں کو مدنی منیوں کو ٹیکل کرنے کی انہیں صلاح دینے کی انہیں گھنٹے اتنے میرا سواب اب حاج صاحب یہ سیدھا سوال تو پورا ہونے دے نا آپ تو ان کو صلاح دینے کی ان کو ٹیکل کرنے کی بٹھائے رکھنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ بھی چلانے کی میں تو اس وقت دیکھ رہا تھا کہ آپ ادھر بھی مطلب توجہ کر رہے ہیں ادھر بھی توجہ فرما رہے ہیں پھر کال بھی مدنی منیہ مدنی منیہ ایسے کیسے بیٹھ جاتے ہیں کہ گھنٹے دو دو گھنٹے نہیں بھی بیٹھتے بھائی اصل میں یہ آئی آئی اس کیفیت میں اس کے سولانے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے جاکتا ہوتا تو شاید مطلب کوئی کردار ادا کرتا ہے یہ کردار میرا نہیں ہے وہ کردار میرا نہیں تو آپ کا ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے اللہ آپ کچھ رہے خیر لیں محروض بھائی یہاں میں ایک بات مینشن کرنا چاہ رہا ہوں یہ امریہ لسنر کی تربیت کا سمن ہے کہ ہم یہاں مدنی چینل پر اپنے ہواوا کرانے کے لیے نہیں بیٹھے دین امت کی رہنمائی کا جو ہے وہ کچھ سمان کرنا ہے سمانات اور جذبات میرے بھی بہت ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں لیکن مجھے نگرانے شورہ سے اس قسم کا تو ڈر نہیں ہے لیکن ایک اللہ والوں سے جو ڈر ایک محبتی کی پیت ہوتی ہے وہ بہرحال ہے آپ میں چلا رکھیے چلائے چلائے جی کال ایک سمان بھئی ویڈیوز ہے ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہے امران بھئی معذرت آپ پڑھیں بھئی سلسلے کے ہم تو کبھی کبھان آتے ہیں نہیں پوچھ لیں پوچھ لیں امران بھئی اب آپ پوچھ لیں جی کیا اگر ایک بندہ جس کو اختیارات ملے ہوں اور ایک اس کے ماتحت کام کرنے والا اپنی تنخواہ بڑھانے کی بات کرتا ہے اور وہ اس کی تنخواہ نہیں بڑھاتا پھر یہ سیٹ کے کان بھر کر اس کو وہاں سے نکلوا دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا ایسا کرنا کیسا زیادتی کری غلط کرا اور بلا اجازت شریع اگر سیٹ کو اس کے خلاف برکاتا ہے تو ظاہر ہے بات ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں کرتا ہے کہ یہ دروست ہی نہیں ہے اور یہ کوئی بدلے کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ بولے کہ میری تنخواہ بڑھا دو تو ہر فرم میں تنخواہ بڑھانے کے اختیار ہر ایک ہوتا بھی نہیں ہے جب وہ تنخواہ بڑھانے کی بات کریں گے تو وہ اپنی تنخواہ بڑھانے کی بات اس کے ایتھورٹی سے کرے گا ایتھورٹی اگر تنخواہ نہیں بڑھانا چاہتی تو وہ بیچارہ کیا کرے گا دوسرے ہے کہ اگر اس نے مثال کے طور پر قصدن کسی بھی وجہ سے آپ کی تنخواہ بڑھنے نہیں دی کوئی بھی مطلب کہ آپ سے اس نے کوئی سا برویہ اختیار کیا اور آپ کے نظر اس نے آپ کی حق تلف ہی کی ہے تب بھی آپ کو تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کا ہی مظہرہ کرنا چاہیے اور در گزر سے کام لینا چاہیے اور اس حدیث پاک کو پیشنے در رکھنا چاہیے جو تجھے جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر جو تجھے توڑے اسے جو جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر اور ہمارے پاس سوال ہے ویڈیو سوال ہے وہ شامل کرتے ہیں میں محمد حبیب میں عمد مسجد بولڈن مارکٹس سے بول رہا ہوں عمران بھائی آپ نے پہلا بیان کب اور کہاں کیا اور کس موضوع پر کیا تھا میں نے پہلا جس کو آپ بیان کہتے ہیں جو اشتیمہ میں باہر نکل کر بیان کرنا ہوتا ہے وہ میں نے سولجر بزار ایک نمبر میں بیان کیا تھا وہ روڈ اشتیمہ تھا ہمارا میں یوں نورملی مسجد میں بیان کرتا تھا توبہ پر وغیرہ پر زیادہ تل بیان میرے توبہ کے موضوع پر ہوا کرتے تھے تو لیکن جس کو بازابتہ ایک مسجد سے نکل کر روڈ اشتیمہ کا بیان جس کو کہتے ہیں وہ بیان میرا مجھے یاد ہے وہ بیان میں نے کیا تھا اور وہ کچھ پانس یا چھے ایسے اصاف تھے وہ مجھے پروپر روایت یاد نہیں ہے وہ اس پر میں نے وہ بیان کیا تھا اور یہ بیان تقریبا میں داخل ہے نائنٹی ٹو یا نائنٹی تھری نائنٹی تھری یا نائنٹی فور میں بیان کیا ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک اللہ ہمیں بھی نیکی کے کام دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کا الحمدللہ جو اطریقہ کار ہے بارہ مدنی کام ہیں اور روزانہ کے پانچ مدنی کام ہیں پھر ہفتہ وار پانچ مدنی کام ہیں دو مدنی کام جو وہ مہانہ ہیں ان کی تفسیر میں تو نہیں جاؤں گا بارہ ایک مدنی کام یہ بھی ہے مدنی درس دو درس دینا چاہے گھر درس دیں مسجد درس دیں چوک درس دیں تو یہ ہمیں بھی دینا چاہیے انشاءاللہ اس کا بھی جو سواب ملے گا جی اگنا سوال دکھائیے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت میرے سے آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا زندگی کا سب سے یادگار لمحہ بتا دیں یادگار پل بتا دیں کوئی ایسا یادگار واقعہ ہو آپ کا وہ آپ بتا دیں مجھے جی حضرت ایک نہیں ہوتا کئی ہوتے انسان کے زندگی کے یادگار دیکھیں سب سے انسان کا قیمتی جو ایک وقت ہوتا ہے ایک مسلمان کا اور ایک نبی پاک غلام کا ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اسے اللہ تعالی حج کی سعادت دیتا ہے اللہ تابہ دیکھتا ہے آقا کا روزہ دیکھتا ہے یہ سارے مطلب کی قیمتی اب آبا بولو کہ کوئی یادگار تو میں بولوں گا جب قابل پر پہلی نظر پڑی جب آقا کے گمبت دیکھ حضرہ پر پہلی نظر پڑی جب مسید نفی شریف میں پہلی بار حاضری ہوئی جب پہلی دفعہ میں نے احرام باندھا تھا جب پہلی بار میں نے لبے کہی ہوگی تو یہ چیزیں بھی یادگار ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان سب کا جو ایک میرے نزدیک جو ایک وسیلہ بنا جب میں نے شہید مسید میں جا کر حضرت صاحب کا مرید بنا تھا وہ لمحہ بھی مجھے یاد ہے تو یوں کئی لمحات ایسے ہیں کتنے افراد تھے جب آپ پہلی دفعہ گئے تھے شہید مسید میں شاید تین صفحے بنتی تھی نیچے شاید تین صفحے ہیں یا چار صفحے ہوتی ہوں گی شہید مسید میں امیل سنت اثر وہیں پڑھاتے تھے اثر و مغرب کے درمیان امیل سنت درس بھی دیتے تھے درس فیدان سنت اور بیعت بھی ہوتی تھی اور وہاں اسلام آئے سے ملاقات ہو جاتی وہ لائن میں لگتے ملاقات کرتے تھے مغرب تک امیل سنت اسی مسید میں رہتے تھے تقریباً روز تمہیں نہیں تقریباً مجھے ہی معمول تھا تو میرا دفتر وہیں تھا تو میں وہیں ہوتا تھا اثر و مغرب کے درمیان میں نے بیعت کی اور رمضان کا مہینہ تھا اتنا مجھے یاد ہے اور میں فیدان شہید مسید دیکھے جو جیسے مسید میں داخل ہوئے مسید میں جب صفوں میں جاتے ہیں تو صفوں کی میرا شاید تیسری یا چوتھی آخری صف کے شاید میں الٹی جانب میں بیٹھا ہوا تھا یہ مجھے یاد ہے باپا کو دیکھ رہا تھا اور میں بیعت ہو رہا تھا اللہ اللہ یہ تو ٹرننگ پوئنٹ ہے نا کیا بات ماشاءاللہ اللہ ہمیں بھی امیر سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے جی اگلا ویڈیو سوال یہ شامل کرتا ہے میں موتنداز گلی نمبر چاہ سے بھولا ہوں نگران شورہ سے میرا یہ سوال ہے کیا آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے واہ واہ کیا سوال ہے جی ہو بھی سبحاناللہ کیا ہو بھی ہے آپ کی بہترین مشغلہ پوچھانا کیا ہے گفلت نا یہ تو کوئی مشغلہ نہیں آپ مشغلہ بتائیں پہلے سے بہترین کی قید لگا گیا وہ مشغلہ پوچھ رہا ہے اسلام بھی ہمارا اور مطلب ایسا تو نہیں کریں آپ کا جو مشغلہ ہوگا کتنے ہی لوگ اسے فالو کریں یہ سوچ کے بتائیں آنڈی آزمائش ریال نہیں آپ پہ چھوڑا بہترین کی جو قید لگا ہے یہ حدیت حاصل ہے اب میرے نگران کا مشغلہ ہے غفلت تو بھئی میں بھی پھر غفلت اختیار کر لے نہیں عبرت لے اللہ رحمت فرمائے آپ میر بانی کر کے سوال کا جباب دے رہے ہیں اللہ آپ کچھ دے خیر میری معلومات کے مطابق آپ فارغ وقات میں پڑھنا زیادہ پسند فرماتے ہیں سفر میں جب آپ جا رہے ہیں اسلام میں نے یہ نہیں کہا نا کہ فارغ وقات میں کیا کرتے ہیں ہو بھی مطلب یہی کیا آپ فارغ وقت میں جا کرتے ہیں سلسلے کے بارے لبائی کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے نگرانے شورا آپ لوگوں کو مدریک کسوٹی میں کینہ کی پھسائی لیتے ہیں میں نے کہا ہاں ہوں ہوئی جاتے ہیں آج مدریک کسوٹی نہیں بھی ہوئی پھر بھی آپ نے وہ قابو کر لیے آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مشغلہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا ہونا چاہے میں ان کے سوال کی طرف جا رہا ہوں مطلب کہ ایک مشغلے سے کیا مراد ہے کہ آدمی شغل مشغلہ شغل سے نہیں تھوڑی بہت ہم گفتو کریں یہ مطلب کہ ایک اچھی چیز ہے اگر اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے اسکول میں بھی ٹپک آتے ہیں تو بھو بی سے یہی مراد لی جاتی کہ جب آپ فارق ہوں تو کیا کرنا پسند کرتے ہیں آپ بور ہو رہے ہیں تو کیا کام کر کے آپ فریش ہو جاتے ہیں میں سب سے پہلے تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کیا میں فارق نہ رہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سمجھے کہ اگر آپ اس کو یوں لے لیں تو مجھے فارق رہنا پسند نہیں ہے آپ نے بھارے بوری گھر دیا صحیح ہے صحیح آپ فارق رہنا پسند نہیں ہے تو بھئی یہ میریfta ہوں گی ہے کہ میں فارق رہنا پسند نہیں ہے اب ایک گھنٹہ مل گیا آپ کو ایک گھنٹہ مل گیا آپ کو تو جذب بنتا ہے نا بکائلہ اب اس پر آپ بحیث کریں میں آپ کو کہہ رہاären آپ آپ مغریب تائشہ کھانا کھاتے ہیں مغریب تائشہ کھانا کھاتے ہیں اب آپ نے دیس منٹ میں کھانا کھانا Anyone واڈ سپ میں سوشل میڈیا نے آپ کو فارق لینے کے قابل چھوڑائی کب ہے اب آپ جیسے کچھ چیزیں فارق ہوگے اب کھانا کھانے کے وہ بتا ہوگا کہ دینا وہ چار پانج پہ سوشل میڈیا ہو بھی آتی سوشل میڈیا نہیں مطلب کہ اپنے کام ڈپٹا لینا اپنے کام ڈپٹا لینا بتاؤں اگر طریقت کی بنیاد میں بات کرو تو میری پسند دیدہ خواہش یہی ہے کہ میں پیر صاحب کے پاس ہوں یہ اتنی دیر میں آپ لے کر آئے یہی بات پہلے ہاں نہیں دی ان ساری باتوں میں بھی ایک چیز میں نے سیکھی میرے روز بھائی ابھی نگران شورا کا مدنی پھر سننے کے بعد جو میرے نیت بنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اسلائی بھائیوں کے میسجز ہوتے ہیں ان کی کوئی بات ہوتی ہے مجلس کا دیا وقت کام ہوتا ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی سویرے بھی احلان دے سویرے کالانے بھی صبح کر لیں گے ابھی اتنی کون سے چلتی ہے جواب میں سے سن لیتے ہیں جواب کب دے رہے ہیں ابھی جواب بھی دے لیں گے اب میں نے بھی رحمتہ نیت کی ہے کہ نفٹا کے اس کو پیننگ میں ڈالنا میری آج کی آگے کی مصروفیت ہے اب اگر کہ مجھے کہے نا کہ یہ آج کا کام جو آج آپ نے بھی کرنا ہے آگے وہ کام اب آپ کل کر لیجئے گا تو میں کل دیکھتا ہوں تو کل اس کام کے کرنے کی جگہ نہیں ہے اچھا وہ کام پرسو کر لیجئے گا ابھی اگر میں بات کروں بس ظاہر جو جدول ہے تو میرے پاس وہ کام کرنے کی نہ پرسو جگہ ہے نہ ترسو جگہ ہے نہ آگے جگہ ہے تو وہ کام آج ہی کرنا ہے پھراہ کھینچ کچا کر آرام کر کے کام ہو جائے گا اللہ حمل کرنے کے توفیق تعافیٰ مدیدہ کے ناظرین اجازہ دیجئے بہت بہت شکریہ دعائے بے حساب مفرہ سے نواز سے رہیے گا اے ذکر میری لب پر ہر صبح و شام تیرا میں کیا ہوں ساری خلقت لے دی ہے نام تیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ